بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اپنی اس بہن سے آپ شیئر کر سکتے ہیں میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سوالوں کا جل سے جل جواب دوں اگر آپ کو مجھ سے بات کرنی ہے تو ای میل کے اوپر یعنی ڈسکرپشن میں جو ای میل ہے آپ اس سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت سالی آپ مجھ سے پھر بات کر لیں گے اسی عمل اسی بات کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل شروع کرنے جا رہی ہوں بہت نیا بہت اچھا عمل ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے پہلی بھی عمل بہت زیادہ پسند آئے ہوں گے یہ جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی نایاب امن ہے یہ ان بہنوں کے لئے ان بھائیوں کے لئے ہیں جو قرآن پاک نہیں پڑے ہوئے تو میری دعا ہے کہ جل سے جل قرآن پاک پڑھ لیں تاکہ اللہ پاک ان کو اس چیز کا فیض بکشیں ٹھیک ہے تو اگر آپ قرآن پاک نہیں پڑے ہوئے تو آپ ہم سے ہمیں بتا سکیں مثلا کہ اگر آپ کے بچے یا بچییں قرآن پاک پڑھنا چاہتی ہیں تو آپ ہماری آن لائن قرآن اکیڈمی کو جائن کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو سکائپ پر جو آپ کے بچے بچی ہیں اگر آپ باہر کے ملک ہیں یا پاکستان میں ہیں تو آپ کو وہ ٹیچرز جو آن لائن قرآن پڑھاتے ہیں وہ آپ کو بھی قرآن پاک پڑھا دیں گے خواتین ضرور رابطہ کریں خواتین کیلئے یہ صرف رکھا گیا ہے خواتین اور چودہ سال تک کے بچے کے لئے اور دس سال سے لے کے جو ہے چالیس سے پچاس اور عورتوں کی کوئی عمر کی قیعت نہیں ہے تو آپ آن لائن قرآن اکیڈمی کو جائن کر سکتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ نے قرآن پاک کی تعلیم یا کوئی حدیث یا پھر تلفز یا پھر تجوید بغیرہ اپنی ٹھیر کرنی ہو تو آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہے ہوں وہ خود نایاب ہے سب سے پہلے آپ کو اس عمل کی عزائمت سناؤں گی عمل بہت آسان ہے کالی تھیری چون چون کرے گوری جوڑا دعائی حضرت سلمان پیغمبر کی حضرت سچ دس سے ایک سو ایک سو اکانویں بار آپ نے اکی زندگی آپ نے پڑھنا ہے اس عمل کو ایک سو اکانویں بار اکی زندگی عمل آپ پڑھیں گے گلاب کی پھون پانچ عدد روزانہ اپنے پاس رکھیں گے جب کبھی حاضرات مقلین کی آپ کو ضرورت پیش آئے تو کسی بچے کو اپنے پاس بٹھا لیں سب سے پہلے بچے کا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر بچے کے اوپر بحانیت حاضر ہو گئی یعنی بچے کے اوپر اگر مقلین کی حاضری ہو گئی تو یاد رکھیں کہ آپ کے اوپر بھی بہت چل دی مقلین کی حاضری ہو جائے گی کیونکہ آپ تو عامل ہیں کچھ فقت درکار ہوگا لیکن آپ کے اوپر بھی حاضری ہو جائے گی بچے کو نہلا کر اچھے کپڑے پینا کر خوش پہلا کر وضو کروا کے آپ نے انگوٹھے کے ناخون یا ہتھیلی کے درمیان میں سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی اور انگوٹھے کے ناخون پر جو حاضراتی مقلین کی سیاہی بنانا تیار کرنا سکھائی تھی وہ سیاہی آپ لگائیں گے اور عوائمت اکتیس بار بچے پر کر جب دم کریں گے اور ایک بات یاد رکھیے گا اول آخر گیرہ گیرہ مرتبہ دروشی فلازمن پر لیجئے گا بچے کو کہنا کہ ناخون کے جو سیاہ خانہ منایا گیا ہے یعنی جہاں پر سیاہی لگائی گئی ہیں وہاں غور سے دیکھتا رہے تھوڑے ہی دیر میں حاضرات کا نظر ہوگا جس سے آپ انہیں مقصد کے بارے میں سوفی سے درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں بہت نایاب عمل ہیں بہت آسان ہیں اور اگر یہی عمل آپ بچے کے لئے جب کامیاب ہو جاؤ گے تو پھر مغرب سے کچھ دیر پہلے آپ یہ عمل کیجئے گا تو آپ بھی کامیاب ہو جاؤ گے طریقہ وہی ہے جو آپ کو کہے بھی بتا دیا گیا ہے غلطی کی کوئی گنجائش نہیں غلطی آپ نہیں کریں گے اور بہت نایاب عمل ہے جس وقت آپ کے پر روحانیت مقلین حاضر ہو گئے سمجھے آپ کامیاب ہو گئے اب آپ کسی بھی کیسا بھی آپ عمل کرو گے ضرور کامیاب ہو گے عمل کا والد استعمال نہ کریں اجازت دیں اپنا بہت زیادہ یاد رکھے گا کوئی بات بھی اگر سمجھ نہیں آتی کمیٹس بوکس میں کمیٹس کریں میں آپ کو ضرور ساتھ دوں گی نمبر دو اگر کوئی مسئلہ کوئی پریشانی یا آپ کو کوئی وضائف کی ضرورت ہے یا آپ مجھے بتا سکتے ہیں ہم ویسے وضائف آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسی کے ساتھ ارادہ چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا تو میں یاد رکھے گا اللہ پاکہ آپ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائیں اجازت دیں اور اگر میری چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو جل سے جلد میری چینل کو سسکرائب کریں سرخ کلر کا بٹن اون کریں اور بیل کو ضرور اون کریں تاکہ آنے والے تمام ٹھے بہت زیادہ آپ کو مل سکے اجازت دیں امن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد تیارے سسکرائبے اور تیارے پہنوں بھائیو اگر آپ مدرسے کے لئے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا محسوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے اتیار اور صدقوں خیرات اس ای میل پر آپ راکتہ دوکے ہمیں دیت سکتے ہیں ایک حدیثے پاک میں ہے جو اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرص کے اور اس قرص کے پدلے مجھ سے بھر بھر کے جو لیا لے کہ تم گنگوں کے دانے کے نہیں دہتے کہ تم ایک دانہ گنگوں کا بھگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے پدلے بانیوں نے دیتے ہو بانیوں یعنی کہ کبھی آپ نے گنگوں کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانہ گنگوں کا زمین میں ریتے ہو تو اس کے پدلے کتنا بڑا پودا اللہ پر گنگوں کا دعا فرماتے ہیں تو اس طرح یہ اللہ پاک کرسے نوارے کی مدد کرتے ہیں اگر کوئی سبرسے کے لیے یا مصرمہ کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اسی میں پر رابطہ کریں اجازت دے نہ بوزدہ سردکے گا یہ چھوٹا سر پیوار ہے تو آپ کے لئے اللہ حافظ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے عوض باللہ حمد شیطان رجی بلس اللہ ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مصد صرف وصرف دکھی اور پریشان بے سہارے لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مصد کو تکلیف بنچانا اور جتنی بھی انویات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات چلیے گئے ہیں ان کی عصد کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے اور شرائط مندر ایج میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکار کو تیم تیم تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی ملجید کی تعمیری میں یا مدرسے میں دس کلوں گندن کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے اور یا چھے کلو چینی اشراعات کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے شرائط مندر دو میں سب سے پہلے اگر جس انہیں بتایا گیا ہو کہ نو چندی جمیرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو نو چندی جمیرات کو شروع کرنا ہے تو آپ نو چندی جمیرات کو ہی شروع کریں گے جس میں جس نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا شروع کر سکتے ہیں عمل کو ایکつی طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے جو پہلی جمعیرات آتی ہیں اس کو نوچندی جمعیرات کہتے ہیں اگر پہلی تاریخوں میں ایک دو تین تاریخوں میں جمعیرات آتی ہیں تو وہ جمعیرات نوچندی جمعیرات نہیں کھلائے گی وہ عام جمعیرات کہنائے گی بلکہ اس کے بعد جو جمعیرات آئے گی چاہے وہ چار دن بعد آئے پان دن بعد آئے تو وہ نوچندی جمعیرات کھلائے گی یہ آپ کو فاضحہ کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی غلطی کی کنچائش نہ ہو عمل کی شرائع اس عمل میں جلالی اور جمالی پرخیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو جس میں آپ کو جمالی کہاں جائے جمالی کریں جس میں جلالی کہاں گیا ہو جلالی کریں جمالی جمالی اور جلالی پرخیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر جی گئی ہیں آپ ہمارے چینل پر جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں مکمل پرخیز اور شرائع وہاں پر پوسٹ کر دیئے گئے ہیں ایسے بھی سکرین پر چلا دیئے گئے ہیں پرخیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے اس میں گوشت، بچلی، انڈا، دودھ، دہی، لسن، پیاز یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے اور جو پرخیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرخیز ہے گوشت، انڈا، بچلی، دودھ، دہی، لسن، پیاز اور سیرکہ، میوہ، پھر ہر قسم کا نشہ، ہم دستری کرنا سرکے بار پٹوانا، موزے وغیرہ بستر پر کسی غیرتی سونا جانور کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز پر استعمال کرنا جسم کا جسم پر چھونا دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز پر استعمال نہ کرنا پرخیز جلالی میں آتا ہے ان سب چیزوں سے آپ پرخیز کریں گے کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک، پانی، ابلی ہوئے چاول یا قدو صرف کھا سکتے ہیں یہ تھلو یا تھلو کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلہ کھا سکتے ہیں تھوڑا ایک آدھا سیپ کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے ہیں پتوانی سبزی ہیں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے پرخیز جلالی میں صرف آپ جو کیاٹے کی روٹی یا پیز زیتون کے تیر کو استعمال کر سکتے ہیں اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی چیز نہیں کریں گے کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرحیز کرنا لازم ہوتا ہے اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یہ عمل بے فیض ہے واضح رہے عمل کی کامیابی کا انفار عامل کے یقین پر ہوتا ہے جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینے چاہیے عمل میں جس میں آپ کو حسار کہا جائے حسار کریں جس میں آپ کو حسار نہ کہا جائے اس میں حسار نہ کریں اگر آپ جس عمل میں حسار کہا گیا ہے اگر آپ حسار نہیں کرتے تو ریجل کا نقصان ہوتا ہے فجت کا خطرہ ہوتا ہے ان چیزوں سے در ہے سجد کی دعا رجالِ غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ تیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے پروہ دسکرپشن میں تمام ویڈیو کی لنکس ہیں وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ تمام سجد کی دعا ویرہ بھی سن سکتے ہیں حسار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ آیت الکرسی اور تین بار چارکول پڑھ کر کسی چاکو یا خنجر سے آپ دائرہ دھینچے اور اسے حسار کہتے ہیں یہ حسار ایک مضبوط کھیلہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کیلئے ہوتا ہے جس میں حسار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو اور وہی اختیار کریں گے عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راست رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہیں اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات ہو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا عمل مکمل راستاری سے کریں اگر آپ راست کو افاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی اپنا قریب دوست میں ہیں دشتے راست بھائی ماں باپ کسی کو بھی اپنی عمل کا نہ بتائے اور نائم سے ذکر کریں ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا عمل کوئی لوگ نہیں کر سکتے عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا واضح رہے سگریٹ پان ساریہ کتکا ہیرون چرس افیون شراب ہر قسم کی کوئیٹی آپ تمام چیزیں سے پرہید کریں گے عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سیلیٹ ویرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تین مہینے تک اس چیز سے پریز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے طریقہ بتا دیا لیا ہے اگر آپ جائز مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کی حق آپ ہوں گے درستے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے اجازت میں اپنا اکران رکھئے گا آئیے آپ عمل کی طرف چلتے ہیں اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چنل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ